آپ سب کو میرا نمشکار میں ہنیتا چوہان گرین فوڈ میجنگ میں آپ کا سواغت کرتی ہوں دوستو آج میں لے کے آئیں آپ کے لیے نئی ریسپی گاجر کا مربع گاجر کا مربع بنانے کے لیے ہمیں گاجر چاہیے ہوں گی یہ کالا نمک چاہیے ہوگا اور چینی چاہیے ہوگی چاشنی بنانے کے لیے یہ گاجر ہم نے دھوکے کٹ کے چھل کے رکھی ہوئی ہیں اب ہم اس کو پہلے اوبالیں گے اس کو اوبالنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں یہ ہماری گاجر اوبال گئی ہیں گاجر کو زیادہ نہیں اوبالنا ہے تھوڑا ہی اوبالنا ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب ہم چاشنی بنائیں گے یہ چینی لیں گے ہم اتنی اور اتنا ہی پانی لیں گے چاشنی بننے دیں گے اور یہ گاجر تھنڈی ہونے دیتے ہیں چاشنی بن دیئے ہم یہ گاجر لیں گے اور گاجر یہ کانٹا لیں گے اب ہم اس گاجر میں اس کانٹے کو ایسے پینچ کریں گے ایسے تاکہ جو ہے چاشنی جو ہے ساری گاجر میں بھڑ جائے ایسے کر کے سارے میں ایسے کر لیں گے ساری جگہ کر لیں گے ایسے اب دوسری لیں گے اس کو بھی ہم ایسے کر لیں گے ایسے سارے میں شید کریں گے اس میں تاکہ چاشنی اندر تک بڑھتی رہے چاشنی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس گاجر کو اس میں ڈالیں گے چاشنی میں اور ان کو تھوڑا اوپر نیچے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا گاجر کا مربع تیار ہے دوستو اس گاجر کے مربع کو صبحی 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 خالی پیٹ اٹھ کر کھائیں گے تو یہ بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے کیونکہ جیسے پیٹ میں گیس بن جائے اور کسی کو کب سے بغیرہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے بہت ہی فائدے بند ہے اب اس کو تھوڑا سا سواد کے لیے ہم کالا نمک ڈالیں گے ہلکا سا آپ چاہیں تو اس میں کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں کالی میرچ نہیں ڈال دی ہلکا سا نمک ڈالوں گی بس اور اب اب بھی اس میں گاجر میں یہ بھا جائے گی چاشنی پھر ہم اس کو کنٹی رنگ میں ڈالیں گے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ گاجر کا مربع تیار ہے اس کو بڑے بھی چھوٹے بھی اور ہر عمر کے لوگ کھا سکتے ہیں اور صبح سے یہ کھانے سے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے اور بجار سے تو یہ مہنگا پڑتا ہے گھر میں بنانے میں بہت ہی سستا اور ایزی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں اوکے بھائی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ